بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصولی علی رسولِ الكریم تذکرہ خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ سیدونا خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ہندوستان کے مشہور و معروف اور بڑے بلند پایا بزرگ گزرے ہیں آپ کی ولادتِ باسعادت یعنی پیدائش چار رجب سنہ جری سات سو بیس کو دہلی میں ہوئی آپ کا اسمِ گرامی یعنی نامِ مبارک محمد اور کنیت ابو الفتح ہے آپ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے لقب سے مشہور ہیں آپ کے والدِ ماجد حضرتِ سید یوسف حسینی رحمت اللہ تعالی عنہ حسینی سعادات اور اولیاءِ کاملین میں سے ہیں آپ کی والدہ ماجدہ دولت آباد کے گورنر سید ابراہیم کی بہن تھی حضرتِ خواجہ بندہ نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے کم عمری ہی میں قرآن پاک حفظ فرما لیا تھا آپ نے علامہ شرف الدین علامہ تاج الدین بہدر اور علامہ قاضی مقتدر جیسے جید علماء دین سے دین کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور انیس سال کے عمر میں عظیم و شان عالم فاضل اور مفتی ہو گئے پھر حضرتِ سیدنا نصیر الدین چراغِ دہلی رضی اللہ تعالی عنہ کے دستِ حق پرست پر بیعت کی یعنی مرید ہوئے اور خلافت و اجازت سے بھی نوازے گئے اور وسال سے پہلے پیر و مرشد نے آپ کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقدر فرمایا یاد رکھئے پیرِ کامل سے مرید ہونے سے دنیا کی زندگی میں نازع میں قبر میں حشر میں ہر جگہ سچے کامل پیر کا فیضان پہنچتا ہے اس لئے سچے پیر سے مرید ہونا چاہیے سچے پیر کی پہچان کیا ہے اس کے متعلق عالی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان محدثِ بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فتاوہ رضی شریف میں فرماتے ہیں جس کو پیر بنایا جائے وہ چار شرائط کا انجام ہونا چاہیے نمبر ایک سنی صحیح لقیدہ نمبر دو دین کا اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے تمام مسائل کتابوں سے خود ہی نکال سکتا ہو نمبر تین اس کا سلسلہ خلافت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہو بیچ میں کہیں سے کٹا نہ ہو نمبر چار احکام شریعت کا پابند ہو ان میں سے اگر ایک شرط بھی کم ہو تو اسے اپنا پیر نہیں بنا سکتے یہ مسئلہ میں نے زمنا بتا دیا تاکہ لوگ سمجھ لیں اور سچے پیر سے مرید ہوں سیدنا خواجہ بندہ نماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چالیس سال کے عمر میں سید احمد ابن مولانا سید جمال الدین مغربی کی صاحبزادی بی بی رضا خاتون سے نکاح فرمایا ان کے بطن پاک سے دو بیٹے اور تین بیٹیاں ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنج وقتہ نمازیں باجمعات ادا فرماتے تھے اور اپنے مریدوں کو بھی اس کی تعقید فرماتے تھے اور اس کا سواب یہ ہے کہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز باجمعات ادا کرنا تنہا پڑھنے سے ستائیس درجے بڑھ کر ہے اور بغیر عذر شرعی جماعت چھوڑنے کے مطالق فتاوہ رضی ویعہ شریف میں ہے کہ نماز باجمعات ایک بار بھی قصدن یعنی جان بوجھ کر ترک کرنا گناہ ہے اور بار بار ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے یاد رکھئے جماعت میں جس امام کی اقتداء کی جائے اس کا سنی صحیح و لقیدہ لائق امامت ہونا ضروری ہے وہابی دیوبندی اہل حدیث وغیرہ بدمذہب کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی حضور علیہ حضرت سے پوچھا گیا کہ وہابی کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے فرمایا اگر کسی نے نماز نہیں پڑھا تو ایک گناہ ہے اور اگر وہابی امام کے پیچھے نماز پڑھا تو دو گناہ ہے ایک گناہ تو یہ ہے کہ اس نے اپنی نماز برباد کر دی اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ اس نے گستاخِ رسول کو اپنا امام سمجھا سیدنا خواجہ بندہ نماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیحت و تندرستی کے زمانے میں سال بھر روزے رکھا کرتے تھے اور آخر عمر میں ایامِ بیز کے روزے یعنی ہر اسلامی مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخوں کے دن روزہ رکھتے تھے جس کی فضیلت میں امام احمد حضرتِ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماہِ رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں تین دن کے روزے سینے کی خرابی کو دور کرتے ہیں حضرتِ خواجہ بندہ نماز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر کام سرکارِ دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا کرتے تھے آپ اپنے آرام پر دوسروں کے آرام کو مقدم سمجھتے تھے اور فرماتے تھے کہ درخت سے نصیحت حاصل کرو کہ وہ دھوک میں خود کھڑا رہتا ہے اور لوگوں کو سایا دیتا ہے اسی طرح انسان کو چاہیے کہ خود تکلیف اٹھائے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے آپ کے پاس جو کشمال نظرانے میں آتا وہ سب غریبوں محتاجوں میں تقسیم فرماتے تھے اسی خصوصیت کی بنا پر آپ کو خواجہ بندہ نماز کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے آپ سے بے شمار کرامتیں ظاہر ہوئیں اور بے شمار لوگوں نے فیض پایا آج بھی آپ کے مزار اقدس سے فیض کا دریہ جاری ہے آپ نے عرصہ دراز تک اسلام و سنیت کی عظیم و شان خدمت انجام دی اور سولہ ذلقادہ سنہ حجری آٹھ سو پچیس مطابق ایک نومبر چودہ سو بائیس ایسوے کو وصال فرمایا آپ کا مزار مبارک سوبہ کرناٹک کے شہر گلبرگا شریف میں ہے اللہ تعالیٰ آپ کے فیض و برکات کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے آمین بجاہن نبی الامین علیہی افغول صلات والتسلیم سید عبدالجلیل رزوی خطیب و امام عبدالسلام مزید عبدالرحمن سٹریٹ بمبئی نمبر تین